اسلام علیکم تو بھائی جان کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ کا تو آج کا ولوگ ہم لوگ کرنے لگے ہیں سٹارٹ آج ایک بہت ہی خاص دن ہے خاص دن کیسے آج پاکستان اور سری لنکا کا میچ ہے آج ہے ایشیا کپ کا فائنل ہم پہلے میچ ایک سری لنکا سے ہار گئے تھے لیکن انشاءاللہ آج ہم ضرور جیتیں گے کیوں بھئی مراج کیا کہتی ہو یس کیا یس میراج اپنی سوچوں میں گم ہے میراج سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے باقی میراج بھی یہاں پہ ابھی پڑھ رہی ہے میں بھی اپنی سائنمنٹس اگرہ بنا رہا تھا تو وہ بھی ضروری ہے نا سائنمنٹس بنانا تو پڑھنا ہے کیونکہ ابھی میں کب سائنمنٹس ابھی ختم کر لیتے ہیں رات کو رام سے میچ موچ دیکھیں گے ہم اچھا اور پڑھنے سے مجھے یاد آیا میرے دادابو کہتے ہوتے تھے کہ بڑا مشہور ان کا کول تھا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب جا ہوں کہ پاکستان آج ٹوس جیت گیا پاکستان نے پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا ہے اور یہ دیکھیں بالنگ پاکستان کی چل رہی ہے پہلی بال وائٹ ہوگی لیکن کوئی بات نہیں بہت زیادہ سوینگ ہو رہا ہے ماشاءاللہ سنائن کا بول تو میچ کاؤ چکا ہے اغاث تو آپ لوگ کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم لوگ اگاہ کرتے جائیں گے بھائی جان جیسا کہ میں نے آپ لوگ کہا تو بال بہت زیادہ سوینگ ہو رہا ہے کیا یہ کمال کی کلیوڑا ہے یہ ابھی چیک کرنا اس نے آیان کیا دیا میں نے اسیم بالکار دراصل سوینگ چیار کمال love you یہ کیا ہے پیار ہو گیا مجھے اس لڑکے سے تو فائنلی ایک اور کامیابی ماری ٹیم کو مل گئی ہے نسان کا آٹ کر دیا ہم نے ان کا خطرناک بلے باؤز نسان کا چوتھے اوبر میں چار اوبروں کا کھیل تقریباً ہو چکا ہے چوتھا اوبر کے سٹارٹ میں راؤف نے آؤٹ کیا ہے چوتھا اوبر آکے راؤف نے کیا ہے شزادہ چیتا لگا بچہ شاباش انشاءاللہ جیت جانا ہم نے میری شرط بھی لگی ہوئی ہے ایک آدھے دو سے پاکستان جیتے گا آریس راؤف بیوٹی ہمیں محبت ہوئی ہے تم سے آہا آہا چسگرادی بابا جی توسرا اوٹ یار کیا سوینگ گئی اندر کو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں آلا کمال نہیں ہوگی مازے دار کمال ہوگا ہے ایسے ہی آؤٹ دار دینے سارے ایک تو اسی مکرم آجاتے ہیں ابھی میں ولاک ہوں کمال ہوگی مزہ آرہے مجھ کے لیکن یہی میچ ہم انڈیا کے ساتھ ہوتا نا مزہ زیادہ آتا تو کوئی نہیں ہماری خواہش تھے ہم انڈیا ساتھ میچ ہے کوئی نہیں ایسے کب ہم جس دفعہ پاکستان لائیں گے انشاءاللہ ہری لنکا کی ٹیم کا نہ ڈینجرس مین جو ہے وہ ہے راجہ پکشا وہ کہلو کہ ان کی ٹیم کا افریدی ہے مارنے پہ آتا ہے تو بہت لمبے لمبے تارے چڑھاتا چھکے بہت لمبے لمبے مارتا ہے تو وہ اس وقت آ چکا ہے بیٹنگ پہ تو انشاءاللہ ہم اس کو آؤٹ کر لیں گے تو کافی ہاتھ تک میچ اپنے ہاتھ میں آجے گا ہماری کوشش تو پوری یہ ہی ہے ہم اس کو آؤٹ کریں راؤف کی بال اوے یار کمال بڑے پیارے انسونگ مار رہا ہے راؤف آج راؤف ہوں میں پتہ نہیں کیا آگیا ہے راجہ پکشا خطرے میں آگیا ہے راؤف نے اس کو آؤٹ کرنے کی پوری کوشش کی ریو پھر ماتانجز کی دیکھو کیا ہوتا ہے اپنے پیر کا خیش ہے آپ سا رہا یہ آؤٹ ہو گیا تو انشاءاللہ مہتی ہم نے جو کیا ہم جائے ہم جی بلکل سائھی سمجھ رہے ہیں آپ ایک اور آؤٹ ہو گیا افتخار پا ایک کو لگایا تھا باولنگ پہ حرام تو بہت ہوئے کہ افتخار کو کیوں لگایا نواز کی دگا لیکن افتخار نے ریزلٹ دی ہے ماشاءاللہ چار آٹ 53 پہ اوور سڑھے ساتھ اوبری ہو گئی اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ راجہ پکشا ڈینجر مین ہے وہ کھڑا رہا تو سکور سری لنکا کا آگے جا سکتا ہے جبکہ ہم نے سٹارٹ میں فکرٹس روک نہیں تھی اس وقت سکور ہو گیا سکتا ہے 150 آمیونس ہو گیا انیس آمیون ور ختم ہونے لگا اور پکشے نے پچاس اپنا پورا کر لیا ہے پکشے کی وجہ سے سری لنکا نے ہمیں اچھا ٹارٹ آج دے دینا ہے تو امیر پھر آج ہمیں اپنے بیٹس میں سے تقریباً کتنے مائچ ہو گیا بابر نہیں چلا کوئی چھے مائچ پانچے مائچ آج بابر کو چلنا پڑنا ہے رزوان کے ساتھ تب بھی کچھ جا کے ہونا ہے ان کے آلنگ ٹائپ فلکیچ ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اس وقت ہمیں 171 کا ٹارگٹ ملے لیکن ابھی دو بولوں میں مارا دس سکور ہو چکا ہے ساری یہ بولر جو پتہ نہیں جیپس ہے اس کا نام ہے بہت خاص ہے اس کی میر بھانی سے اس نے نو بول وایٹ وایٹ چوکے چوکے بڑا سکور سکور کر آ دیا تو ابھی 171 کا میٹا آرگٹ ہے بابر اور رزوان کھڑے ہیں تو دیکھنے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آج بابر امید ہے مجھے چلے گا باقی میچ اس کی طرح چول نہیں مارے گا ہماری امیدی ہے بابر آدم ساتھ ہمارے پاس پاکستان ٹیم کے چھوٹے چھوٹے سپورٹر بھی آئے ہیں جمل چندرینیاں 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 زہمید ہے ڈیمال اور یہ بہت دے بہت دے سپورٹر ہیں ڈیمال زہمید زہمید سے ملڈی مجھے دی کے لگاؤ ڈیمال 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 مہرماری یہ میراج تھی میراج کبھی کبھی ایسے بولتی ہے ملکھیرے خواستے ہیں ہم نے کہا ہم تب تک کھانا کھا لیں جب تک پاکستان کی بیٹن چاری ساتھ ساتھ کھانا کھائیں گے ساتھ ساتھ ملکھیں گے ساتھ ساتھ ملکھیں گے باوت جی اللہ خراب ہو گئے ہیں دو آؤٹ ہو گئے ہیں بابر اور فکر کٹھی آؤٹ ہو گئے ہیں اس ویسول دونوں ہی کچھ نہیں کر کے گئے میش کا پاسہ پلٹ گیا ہے اپنے کیا شکلیں دکھوں سب کیوں تری ہوئی ہیں زندگی بدل گئی احساسات بدل گئی تو جیسے کہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں بھی سوکت ہم لوگ باہر آگئے ہیں گھر میں میش دیکھ رہے تھے لیکن پاکستان کچھ خاص نہیں کر رہا تھا یہ لہرکتے نہیں تھی تو ساتھ گجر آگیا میرا دوستر کہتا جب باہر چلتے ہیں باہر میش دیکھتے ہیں ہم باہر آگئے لیکن پاکستان ابھی بھی ہار رہے ہاؤٹ تو تینٹہ آ رہی ہوئے لیکن ہار رہے ہیں ہم سکور نہیں ہو رہے اس بندے کے مطابق میں نحشو میری بدہ سے آ رہے ہیں ایسی جگہ پہ کوئی بات نہیں ہم سکتا ہے آٹھ بالا دے دن طبر آٹھ بالا دن طا اللہ quanto پہ کلاب دائیں تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ...۔۔۔۔۔۔۔anda سکتaientہ موسیقی اچھا گائز تو بھی تو گھر آ گئے ہم آج کا دن جتنا ایکسائٹمنٹ سے شروع ہوا تھا اتنے داسی سے آج کا دن نہ ختم ہو رہا جتنا ایکسائٹمنٹ سے شروع ہوا تھا وجہ تو آپ سب کو پتہ کچھ ایکسپلین کرنے کی کوئی بتانے کی صورت نہیں یار گیم ہے جو زیادہ اچھا پرفارم کرے گا وہ جیتے گا سری لنکا ڈیزرف کرتا تھا ہم نے اچھا کھیلا وہ جیتے پورا ٹورنمنٹ صرف آج نہیں پورا ٹورنمنٹ وہ اچھا کھیلے اور باقی اس کے علاوہ پا فائنل میں آ کر آ رہے ہیں یار افغانیستان اور انڈیا کو ہرا کے فائنل میں ہیں ہم اس پہ بہت خوش ہیں کوئی نہیں بھائی لیو یار آپ لوگ نے اپنی پوری کوشش کی تو باقی اس فلوگ کو حمل کرتے ہیں آپ پہ انڈ بڑے لوگوں کے آج جذبات جڑے تھے اس میں سے لیکن کوئی بات نہیں آگے ٹورنٹی ورلڈ کا پارہ وہ ہم جیتے ہیں انشاءاللہ امید پر دنیا قائم میں تو ملتے ہیں آپ سے اگلے فلوگ میں اسی طرح ہستے کھیلتے مسکراتے رہیے زندگی انج پر نانی بولن